گوگل کرنا ہے اپنے یہاں پر لکھیں گے بی آئی ایر سی ڈی جی خان ڈی جی خان لکھنے کے بعد انٹر کیجئے گا انٹر جیسے ہی کریں گے پہلے پہلے لینک ہے بیس ڈی جی خان اس کو کلک کیجئے گا تو بورٹ کی ویب سیٹ اوپن ہو گئی ہے اس کو ڈریک کرتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے نیچے کی طرف جیسے ہی آئیں گے تو لیفٹ اینڈ پر اپنے میں فرسٹ باکس ہے ریزلٹ آف ایس سٹس سیکند انویل ایگزیمینیشن 2020 اس پر کلک کیجئے گا کلک کرتے ہی ایک ڈیلغ باکس اوپن ہے انٹر یو رول امبر تو ایک رول امبر میں انسٹ کرتا ہوں انسٹ کرنے کے بعد انٹر کر دی جیگا تو آپ کا ریزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا ڈسپلے ہونے کے بعد نیچے دیکھیں گے اپلائی فار ریچیکنگ تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کو یہ ڈسپلے کرے گا ڈسپلے میں دیکھیں گے آپ کے انگلیش کیمیسٹری بائیو جس سبجیکٹ سے یا جس سبجیکٹ کے مارک سے آپ سٹسفائے نہیں ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں چیک باکس ہے تینوں میں کرانا چاہتے ہیں تو تینوں کو چیک کر دیں گے کسی ایک یا دو کو کرانا چاہتے ہیں باکیوں کو انچیک کر دیجئے گا بھی شک تو اس کو ہم نے انگلیش کو چیک کیا ہے کہ انگلیش کیا ہم ریچیکنگ کرنا چاہتے ہیں جس اس کو کلک کر کے چھوڑ دیں نیکس ہے انٹر یور موبائل نمبر فارک جمپل میں کانٹیک نمبر دیتا ہوں نیچے ہی ٹیب ہے سمیٹ یور اپلیکیشن اس پہ کلک کیجئے گا کلک کرتے ہی کلک ہے تو ڈاؤنلوڈ ریچیکنگ فارم اس پہ بھی کلک کیجئے گا آپ کا ریچیکنگ فارم ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے ریچیکنگ فارم یہ دیکھیں جی اوپن ہو گیا یہ ہمارا ریچیکنگ فارم کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں فارم نمبر ہے رول نمبر آپ کو منشن کر رہا ہے موبائل نمبر ہے جو آپ نے انسٹ کیا تھا نیم ہے فادر نیم ہے اور وہ سبجیک انگلیش جس پہ ہم نے اپلائی کیا تھا یہ ہمارا ریچیکنگ فارم ہو گیا اور یہ دو پیجز پہ مشتمل ہیں سیکنڈ پیج ہمارا چلان فارم ہے یہ گیارہ سو روپے فیس ہے سبجیکٹ وان تھوزن فیس ہے ہینڈر پیس فارم کے فیس ہوتی ہے تو جتنے سبجیکٹ آپ سیلیکٹ کرتے جائیں گے وان تھوزن کے حصاف سے اگر تین سبجیکٹ ہم کرتے ہیں تو اکتیس سو روپے تین ازار اس کے سو روپے فارم کے اکتیس سو روپے فیس بنے گی لیکن ہم نے ایک سبجیکٹ چوز کیا ہے انگلیش تو اس کے فیس ہمارے گیارہ سو روپے بنتی ہے تو یہ کیجئے گا کہ فارس فارم پہ یہ دیکھیں سامنے سیگنیچر آف ایپریکین سٹوئرن نے اپنے سیگنیچر کرنے ہیں یہاں پر سیکنیچر کرنے کے بعد سیکنڈ فارم یہ ہے آپ نے کسی بھی ایچ بی ایل میں چلان سبمیٹ کریں گے فیس کے ساتھ بینک ایک کافی آپ کو دے گی اس کافی کو آپ نے اس فارم کے بیک سائیڈ پہ گم کے ساتھ چسپہ کرنا ہے چسپہ کرنے کے بعد آپ ایجوکیشن بورڈ ڈی جی خان کے سکریسی برانچ میں اس کو سمیٹ کرا دیجئے گا سمیٹ کرانے کے بعد وہ آپ کو ایک ڈیری نمبر دیں گے اس ڈیری نمبر کو آپ نے سیف رکھنا ہے اور اس کے کچھ پروسس کے بعد آپ کو بورڈ کی طرف سے ایک ایس ایم ایس موبائل پر بھیجا جائے گا اس ایس ایم ایس میں آپ کو ڈیٹ ٹائم چیزیں منشن ہوں گی کہ آپ نے کس ڈیٹ اور کس ٹائم میں بورڈ آفیس تشریف لانا ہے اس ڈیٹ کو آپ بورڈ میں تشریف لائیں گے وہاں آپ کو آپ کی کپی جتنی کپی آپ نے اپلائی کی ہے وہ کپی آپ کو دی جائیں گی اس کپی کو فرسٹ آف حال آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا رائٹنگ آپ کی ہے اس سے یہ ہوگی کہ واقعی آپ کنفرم ہو جائے گا یہ کپی میرے ہی ہے میرے ہی ہے انڈ رائٹنگ ہے تو اس میں آپ نے سارے کلکولیٹ کرنے ہیں کوئیسٹن وائز کلکولیٹ کرنے کے بعد ٹوٹل بھی کلکولیٹ کریں گے اس میں اگر کسی قسم کا اعبام کانٹنگ میں کوئی ایشو ہے ٹھیک ہے وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا اگر آپ کے نمبر بڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے مارک سے بڑھ جائیں گے تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا تو تب تک کے لیے اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی